چلیں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم ریڈنگ بک کے سوال نمبر 371 سے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سوال نمبر 371 سے پڑھاؤں گا ریڈنگ کے پیپر میں آنے والے بہت ہی اس طرح کے خالی جگہ والے ضروری سوال ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو سیکھ کہ ای پی ایس ٹاپی کا ٹیسٹ پاس کرنے میں کافی آسانی مل سکتی ہے تو آج کی ویڈیو میں دیکھیں کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا تو اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اگر آپ اکیڈمی میں بھی پڑھتے ہیں تو ویڈیو کے دوران تھوڑا بہت تو شور آپ کو سننے کو مل جاتے ہیں تو ادھر آپ کا میرا مقصد ہے آپ کو کورین زبان سکھانا آپ ای پی ایس ٹاپک کا جو ہے نا فری میں ٹیسٹ تیاری کر کے پاس کر سکیں اس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنتی ہے تو اگر تھوڑا بہت آپ کی ویڈیو میں شور آ بھی جائے تو اسے سکپ کر سکتے آپ آپ کا مقصد ہے کورین زبان سیکھنا ٹھیک ہے تو آپ اس پہ گور کیا کریں زیادہ اب دیکھیں کہ یہ سوال نمبر تین سو اکتر ہے نلشی کا موسم نلشی کا موسم کھوینگ جنگ ہی کھوینگ جنگ ہی ہوتا ہے بہت زیادہ کھوینگ جنگ ہی بہت زیادہ پاندے مل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے نامو بہت زیادہ مانی زیادہ تو ایسے یہ پاندے مل میں بھی یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں آگے اس نے کہا ہے بہت زیادہ تھپگنیو تھپگنیو گرمی ہے تھپگنیو گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نلشی کا کھوینگ جنگ ہی کھوینگ ہی تھپگنیو آج موسم بہت زیادہ گرم ہے آگے خالی جگہ چھوڑ دی ہے اس نے خالی جگہ چھوڑ کے اس نے بولا ہے کہ مل پانی ہن جن ہن ایک جن کپ یا گلاس پانی ایک گلاس چوسیو دے دیں چوسیو دے دیں مل پانی ہن جن چوسیو پانی کا ایک گلاس یا کپ دے دیں تو اس نے بولا ہے مو گی مو گی گلا مل لائیو مل لائیو خوشکو ہو گیا ہے مل لائیو خوشکو ہو گیا ہے مو گی مل لائیو گلاہ خوشکو ہو گیا ہے ایک جو ہے نا وہ پانی کا گلاس دے دیں کپ دے دیں جو بھی چیز ہوگی وہ چھن کپ کو بھی کہتے ہیں نا تو ادھر آپ گلاس بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھو کہ اس نے نیچے بولا ہے کہ یوگی سویو یہاں ہے یوگی یہاں اس سویو ہے یوگی سویو یہاں ہے اب نیچے چھوڑا اپشن ہے پہلا اپشن ہے میں ان میں ان ہوتا ہے سپائسی زائکو میں جو ہے نا زائکو والا چپٹر بک وان میں تو اس میں بک وان کی کچھ وکیبلری جو اس کی ہے میں ان سپائسی تھو ان گرم تھو ان گرم شنگو ان شنگو ان بد زائکا شنگو ان بد زائکا شی وان ہن تھنڈا شی وان ہن تھنڈا تو اب یہ دیکھیں کہ آپ نے سوال کو سمجھا ہوگا کہ وہ موسم کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ گرم ہے مجھے ایک گلاس جو ہے نا دے دو میرا گلاس ہوک رہا ہے تو زاری بات ہے وہ تھنڈے پانی کا ہی بولے گا تو یہ شی وان ہن تھنڈا تھنڈے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے چوتھے نمبر والا آگے آجو سوال نمبر تین سو بتر پہ یوجم آج کل چھوم لے ویکن پہ حل ایری کرنے والا کام اپسسو 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 نہ ہونے پر نہ ہونے پر نہ ہونے کی وجہ سے نومو بہت نومو بہت آگے خالی جگہ چھوڑ دی ہے تو پھر خالی جگہ چھوڑ کے اس نے بولا ہے موہو کیا چھے می اتنن چھے می اتنن دلچسپ مزیدار انٹریسٹنگ ہے ایریل کام اپسل کائو اپسل کائو نہیں ہے ایریل اپسل کائو کام نہیں ہے تو اس نے بولا ہے کہ آج کل جو ویکن پہ کام کرنے والا ہے نا وہ خاص کر زیادہ نہیں ہے آگے خالی جگہ چھوڑ کے اس نے بولا ہے کیا انٹریسٹنگ یا مزیدار کوئی اس طرح کا کام نہیں ہے اگلے بندے سے پوچھا ہے تو اگلے بندے نے بولا ہے کہ کھل سے ہو میرے خیال سے چھوڑ دو میں بھی چھوڑ لے نن ویکنڈ پہ چھوڑ لے نن ویکنڈ پہ پھو تھونگ عام طور پر پھو تھونگ عام طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی جو چھٹی ہوتی ہے نا ویکنڈ جسے چھٹی ہے ایسے ہفتہ ہی تو آ رہا ہے وہ ایسے کوڑیا میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھیМыکنڈ پہ چھٹی والے دن چھوڑ سو گھر پر نت چھامل نت جہمل چھاگو نا نت جہمل چھاگو نا سوتا ہوں چھاگو نا یہاں چھاگو ہوتا ہے سونا وہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر پہ سوتا ہوں نہ یہاں ٹیلی ویڈنال ٹیلی ویڈن پھونن دے ہو دیکھتا ہوں پھونن دے ہو دیکھتا ہوں یا میں ٹیلی ویزن دیکھتا ہوں یا میں سو جاتا ہوں ویکنڈ میں تو اسے تو یہ اس ٹیز کا نہیں پتہ ہے تو دیکھیں کہ سوال نمبر تھا تین سو بتر اب آپشن پڑھ لیتے ہیں تو یہ اس میں خالی جگہ میں کیا لگے گا پہلا آپشن ہے کھویچن آئیو کھویچن آئیو ہوتا ہے نراز میں سو سونا جیسے کھوینچن آئیو تو ایسے یہ بھی لفظ ہے کہ کھوینچن آئیو لیکن یہ لفظ استعمال اس جملے میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ نراز میں سوس ہونا نرازگی میں سوس کرنا نرازگی میں سوس کرنے کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اگے شمشم ہیو شمشم ہیو ہوتا ہے بوڑ ہو جانا آوازہ رو جانا شمشم ہیو بوڑ ہو جانا اگے پھنگا وائیو خوشی ہوئی خوشی ہونا کسی سے ملنے کی خوشی ہونا کسی چیز کے ملنے کی خوشی ہونا یہ بھی خوشی ہونے میں استعمال ہوتا ہے مزے گا ہونا کسی چیز کا مزا ہونا تو اس کے لئے خوشی ہونا یہ دونوں لگ لگ ہیں کسی چیز کا مزا ہونا اس کے لئے خوشی ہونے والا لفظ ہے یہ دونوں کا مطلب سیم ہی ہے خوشی ہونا تو ادھر دیکھیں کہ یہ لگے گا دوسرے نمبر والا شم شم ہےو بوڑ ہوتا ہے وہ جو ہےنا اس ویکن پہ کام جو ہےنا خاص کرنا ہونے کی وجہ سے بوڑ ہوگا تو وہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی انٹرسٹنگ یا دلچسپ کام ہے تو اگلے نے بھی جواب دے دیا کہ میں گھر پہ سوتا ہوں یا ٹی وی دیکھتا ہوں تب آگے آجو سوال نمبر 373 پہ شنبرل جوتے خپس دو قیمت بھی شنبرل جوتے خپس دو قیمت بھی آگے خالی جگہ چھوڑ دی ہے اس نے بولا ہے کہ یہ شنبرل یہ جوتے کی خپس دو قیمت بھی آگے خالی جگہ آگے ہے چھل دو چھل دو چھو سمنیدہ چھل دو ہوتا ہے کوالٹی چھل دو کوالٹی چھو سمنیدہ اچھی ہے کوالٹی بھی اچھی ہے یہ جوتوں کی قیمت بھی ڈیش ہے اور کوالٹی بھی اچھی ہے تو آگے اس نے بولا ہے کہ کھرے سو اسی لیے سارم دری سارم ہوتا ہے شخص اور یہ جو تھیل لفظ لگتا ہے نا تری یہ لگتا ہے جمع کے لیے کسی چیز کو جمع کرنے کے لیے ایک سے زیادہ ہونے والے آگے مانی زیادہ سمندہ خریدتے ہیں اسی لیے زیادہ لوگ خریدتے ہیں اوڑی پھیک ہوا جم ہوئی اوڑی پھیک ہوا جم ہوتا ہے اوڑی ہمارے پھیک ہوا جم ڈپارٹمنٹ سٹور اوی کا یہ جو جم کے آگے لگا ان کی مقبولیت سنگ پھوم امنیدہ پرڈرکٹ ہے سنگ پھوم امنیدہ پرڈرکٹ ہے ہمارے جنہ ڈپارٹمنٹ سٹور کی مقبولیت والی پرڈرکٹ ہے تو ادھر دیکھیں کہ پہلا اپشن ہے سا گو سستا ہو نا سا گو سستا ہو نا نت گو نت گو ہوتا ہے لو نت گو لو ویسے جو خالی نت لفظ ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے ڈے ٹائم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ نت گو لفظ ہے اس کا مطلب ہے لو مطلب کے ہلکی کوالٹی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لو جیسے لگا لے نت گو شل دو نت گو چھل دو لو کوالٹی نت گو چھل دو لو کوالٹی ٹھیک ہے یہ اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جو خالی نت لفظ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ڈے ٹائم اب کورین زبان میں بہت سے لفظوں کے کافی زیادہ میننگ چینج ہوتا ہے جہاں جملے کے مطابق تو ادھر آپ کوشش کیا کریں کہ اپنی سینس بھی استعمال کیا کریں کہ جملہ جو باچی توڑی ہے وہ کس اینگل میں ہو رہی ہے تو اینگل کے مطابق آپ جو ہے نا سینس کے طور پہ بھی کسی چیز کا جملہ کسی کا میننگ جو ہے نا اپنا گیس کر کے جواب تلاش کرنے میں آسانی ہوگی آپ کو ایپی ایس ٹاپک ٹیسٹ میں تو یہ آپ فل فوکس کیا کریں سوال کو جتنی جلدی آپ سمجھ جاؤگے اتنی جلدی ہی آپ کا سوال حل کرنے میں آسانی ہوگی آگے تیسرا اپشن ہے چھک گو چھک گو ہوتا ہے چھوٹا چھک گو چھوٹا اور آگے ہے چھوپ گو چھوپ گو ہوتا ہے تانگ چھوپ گو تانگ تو اب تو ادھر دیکھو کہ ادھر کون سا لگنا تھا ادھر لگنا تھا سا گو سستا سا گو سستا اس نے بولا تھا ای شنبرل یہ جوتے کی خپس دو قیمت بھی سا گو سستی ہے چھل دو کوالٹی بھی اچھو سمنید اچھی ہے اس جوتے کی جو انا قیمت بھی سستی ہے اور کوالٹی بھی اچھی ہے تو آگے اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ سٹور کی تریف کی تھی اب آگے آجے سوال نمبر تین سو چھوٹر پہ نلشی کا موسم ہورل ہورل ہوتا ہے بدل چھانے والے نارل نارن دن بدل چھانے والے دن موسم میں بدل چھانے والے دن نت نجے دو نجے دو نت اے دو بھی پڑھ سکتے ہیں نت اے دو دن ٹائم بھی نت اے دو دن ٹائم بھی اس نے بولا ہے کہ بدل چھانے والے دن ہے اور دن ٹائم بھی نت اے دو دن ٹائم بھی ساموشل ای ساموشری آفیس میں ساموشری آفیس میں آگے خالی جگہ چھوڑ کے اس نے بولا ہے خریسو ایسا ہی ہے خریسو ایسا ہی ہے اسی لیے پھوڑل لائٹ ہے پھوڑا لائٹ ہے کیو یا ہم نیدہ آن کرنی ہے کیو یا ہم نیدہ آن کرنی ہے آن کر دیں اس نے بولا ہے کہ ایسا ہی ہے لائٹ آن کر دیں پھوڑا لائٹ ہے کیو یا ہم نیدہ آن کر دیں تو پہلا دیکھیں کہ پہلا اپشن ہے پہلا اپشن ہے نوپ سم نیدہ نوپ سم نیدہ ہوتا ہے کسی چیز کا چوڑا ہونا چڑائی ہونا دوسرا اپشن ہے روشن ہونا آگے تیسرا اپشن ہے وزنی ہونا اور آگے چوتھا اپشن ہے اندیرا ہونا اندیرا چھا جانا اندیرا ہونا تو اس کا جواب لگے گا چوتھے نمبر والا اندیرا ہونا اندیرا ہونا تو وہ کہہ رہا ہے بدل شانے کی وجہ سے اندیرا ہونا تو لائٹ آن کر دو تو اس کا چوتھا تھا اب آگے آجو سوال نمبر تین سو پچھتر پہ تین سو پچھتر پہ سوال ہے کہ ان کے نام بہت عجیب ہیں نام دیکھیں کہ اس کا کیا ہے تے انگ شی نن تے انگ شی نن تے انگ صاحب چھونگ مل واقعی ہنگوک مرل کورین زبان چھل اچھی طرح سے ہاشینے ہو جانتے ہو ہاشینے ہو جانتے ہو تے انگ شی نن تے انگ صاحب چھونگ مل واقعی ہنگوک مرل کورین زبان چھل ہاشینے ہو اچھی طرح سے جانتے ہو وہ پوچھ رہا ہے ہرانگی سے کہہ رہا ہے تو اس نے بولے کہ آگے سے تے انگ شی نے چھوم ہنگو کے چھوم پہلی دفعہ ہنگو کے وسلتے کوڑی آتے وقتے ہنگو کے وسلتے کوڑی آتے وقتے ہنگو کماری کوڑی زبان ہنگو کماری کوڑی زبان نومو بہت ہے نومو بہت ہے آگے خالی جگہ چھوڑ دی ہے اس نے بولا خالی جگہ چھوڑ کے چھیکمن اب چھوم زرہ آسان ہو گئی ہے آسان ہو گئی ہے اب جو ہے نا زرہ آسان ہو گئی ہے تو دیکھو کہ نیچے چھوڑا اپشن پڑھ لیتے ہیں پہلا اپشن ہے کھیروس نن دے ہو کھیروس نن دے ہو ہوتا ہے لانگ کھیل رستے کو بھی کہتے ہیں خالی کھیل جو لفظ ہوتا ہے رستہ تو یہ ایک رستہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ لانگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لمبا دونوں چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ لفظ جملے کے مطابق یہ نا تو آگے دوسرا اپشن ہے نوپت نن دے نوپت نن دے ہوتا ہے انچا نوپت نن دے انچا آگے تیسرا اپشن ہے اوڑے و وسنن دے اوڑے و وسنن دے مشکل ہے اوڑے و وسنن دے مشکل ہے آگے چوتھا اپشن ہے موگو وسنن دے وزنی موگو وسنن دے وزنی موگو وسنن دے وزنی تب دیکھیں کہ ادھر ہے جواب تھا تیسرا مشکل ہے لیکن اس نے کہا کہ کوریا میں پہلی دفاتے وقت کورین زبان بہت مشکل تھی اب جو ہے نا آسان ہے ذرا آسان ہے رہنے کے بعد ان کے بعد جو ہے نا آپ کی کورین زبان جو ہے نا ہنگو کو ان کے بعد ہوئے بعد تو آپ کو کافی زیادہ جو ہے نا کورین زبان کی سمجھ آنی آجے کی جب آپ کوریا چلے جاؤ گے تو آگے ہے حوی چھل شی دیکھیں نام کتنے عجیب ہیں حوی چھل شی حوی چھل صاحب مک سوڑی گا مک اتہ گلا سوڑی گا آواز مک سوڑی گا گلے کی آواز نومو بہت نومو بہت مک سوڑی گا گلے کی آواز نومو بہت چھل اچھی طرح سے ان نہیں تھر لیو تھر لیو سن رہی آ رہی تھل ہوتا ہے سننا تھل رفض ہوتا ہے سننا تو وہ کہہ رہا ہے کہ اچھی طرح سے نہیں سن سا رہا نہیں سن سکتا یا نہیں آ رہی نہیں سن رہا تو اس نے بولا ہے آگے سے کھگے ای آگی ہے چوسے ہو کھگے ای آگی ہے اونچی آواز میں باتچیت کریں چوسے ہو کر دیں کھگے اونچی ای آگی ہے چوسے ہو باتچیت کر دیں اونچی آواز میں باتچیت کر دیں تو اس نے بولا ہے الگے سویو الگے سویو سمجھ گیا ہوں الگے سویو سمجھ گیا ہوں کھیگے انچی یگی حل کوئے ہو باتچیت کروں گا کھیگے یگی حل کوئے ہو انچی آواز میں باتچیت کروں گا تو پہلا دیکھیں کہ کھو سو کھو سو انچہ کھو سو بڑا ہونا ملکہ انچی آواز میں بڑی کھو سو اگر چھاگہ سو چھاگہ سو ہلکی چھوٹی کم لگا لیں کم چھوٹی چھاک ہوتا ہے چھوٹی چھاکہ سو چھوٹی کم ہلکی تینوں کے لیے یہ جو ہے نہ استعمال کیا جا سکتا ہے ویسے اس کا مطلب ہے چھاک چھوٹی آگے موگو واسو موگو واسو ہوتا ہے وزنی موگو واسو وزنی چوتھا اپشن ہے کھا پھیو واسو ایک ہوتا ہے کھا یہ اصل میں لفظ ہے کھا پیوپ کھا پیوپ کھا پیوپ کا مطلب ہوتا ہے لائٹ روشنی لائٹ ہے تو ایک لفظ ہوتا ہے کھا پھیول وہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہلکے کے لیے کسی چیز کا ہلکا ہونا تو یہ ادھر جو ہے نہ لائٹ کا لفظ استعمال کیا گیا کھا پھیو واسو کھا پھیو واسو لائٹ ہے تو یہ جو ہے نہ آپ کو میں نے تین اس میں لفظ بتا دی ہیں ان کے جو ہے نہ ڈیفرنٹ مطلب ہے ایک کھا پھیو کھا پھیوپ یہ دو ہیں نہ سیم لفظ ہیں ویسے یہ لفظ اس کا کھا پھیوپ ہے کھا پھیوپ ہے تو ایک ہے کھا پھیول کھا پھیول ہوتا ہے لفظ ہلکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کا ہلکا ہونا تو ادھر دیکھیں کہ ادھر جواب تھا تین سو چھتر کا کون سے بالا لگے گا اس کا لگے گا دوسرے نمبر والا چھاگا سو چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ نہیں سن رہی ہلکی ہونے کی وجہ سے آگے آجو اگلے سوال پہ اوڑی ہمارے خوا جنگ نم خوا جنگ نم ہوتے ہیں مینجر مالک جو سینئر ہوتے ہیں کافی سینئر ہوتے ہیں مینجر لگا لے نومو بہت اگلے دیش پھو یو نظر آتے ہیں پھو یو نظر آتے ہیں بہت دیش نظر آتے ہیں ان کھ inhabit نہیں ٹھیک ان کھ inhabit نہیں ٹھیک نظر آتے ہیں نہیں ٹھیک تو اس نے بولا ہے آگے جواب میں ماجایو ماجایو کا مطلب ہوتا ہے درست ہے ایسا ہی ہے درست ہے شوین ساری شوین ساری شوین ہوتا ہے پچاس پیور کوریان میں شوین کہتے ہیں پچاس کو ساری امر شوین ساری پچاس سال کی امر نومو شیوسنندیو نومو شیوسنندیو اوور ہو گئی ہے پچاس سال سے عمر اوور ہو گئی ہے مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پچاس سال سے بھی عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کی پچاس سال سے بھی آگے چلی گئی ہے اس نے آگے بولا ہے سم شپ ہوتا ہے تیس سم شپ تیس تھے چھو تھے چھو روم تھے چھو روم ہوتا ہے ینگ جنریشن نہیں پیداوار جنریشن لگا لیں تیس سال کی وہ کہہ رہا ہے کہ سم شپ تھے چھو روم تیس سال کی جنریشن کے لگتے ہیں نظر آتے ہیں تیس سال کی جنریشن کے لگتے ہیں لیکن وہ ان کی جو ہے نا وہ ینگ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ساٹھ سال ان کی عمر پچاس سال سے ان کی عمر زیادہ اوور ہو گئی ہے لیکن وہ لگتے ہیں تیس سال کی جنریشن کے ہیں پہلا لفظ ہے کیوں کیوں ہوتا ہے آن کرنے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جا سکتے ہیں اور یہ کاغا جیسے ہوتا ہے کاغ کا بڑا ہونا لمبا ہونا تو یہ اس کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں کے لئے جملے کے مطابق ہوتا ہے چھاکا چھاکا چھوٹا چھاگا چھوٹا چھاگا چھوٹا تو اب دیکھیں کہ بہت سے ایسے کوڑیجن میں لفظ ہوتے ہیں جن کے سیم ٹو سیم میننگ ہوتے ہیں لیکن وہ جملے کے مطابق چینج ہو جاتے ہیں جیسے نون لگا لیں نون بڑھ باری کو بھی کہتے ہیں اور نون آنکھ کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نون نون بڑھ بڑی نون آنکھ جیسے ایک ہاغو لفظ ہے اور ہاغو کا مطلب اور بھی ہوتا ہے پھر ہاغو کا مطلب کرنا بھی ہوتا ہے پھر ہاغو کا مطلب کھیلنے میں بھی استعمال ہو جاتا ہے ہاغو کے بہت سار ہاغو کا مطلب کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے جملے کے مطابق ہے اس کے جو ہے نا کورینز بان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہی مطلب ہے جملے کے مطابق کو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جملے کے مطابق چینج بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اتنا جو نہیں ہے آپ نے ای پیس ٹاپی کا ٹیسٹ پاس کرنا ہے اس کے لیے جو ہے آپ بس پاس ہونا اور اچھے نمبر لے لیں گے تو وہ بہتر ہوگا تو سوال پہ چلتے ہیں ایسے ٹائم آپ کا زیادہ لگے گا تو سوال نمبر تین سو ستتر کا تیسرا اپشن تھا تیسرے اپشن میں لکھا ہوا ہے چھوڑ لو چھوڑو چھوڑو ٹھیک ہے چھوڑ لو بھی پڑ سکتے ہیں اور چھوڑو بھی پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے رول کے مطابق تو یہ بنے گا چھوڑو چھوڑو دیکھیں کہ رول کیا ہوتا ہے رول ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا پہلا حصہ جو پاچھین مالا ہوتا ہے نا جو تیسرا یا پہلے حصہ کا تیسرا یا چوتھا حصہ جو کانسننٹ ہوتے ہیں تو ایک حصہ اس سے اگلا جو پہلا لفظ ہوتا ہے جو ایونگ ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو پاچھین میں کانسننٹ ہوتا ہے نا وہ ایونگ کی جگہ جا کے آواز دیتا ہے اور جو ہوتا ہے نا لکھنے کا طریقہ وہ یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کون سا ان دونوں میں سے آواز نکالے گا یہ بھی میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کانسننٹ واول کی ترتیب پڑھتے ہو نا گی ہو کے دیگت نہیں ہو نا اس ترتیب کے مطابق جو پہلے کانسننٹ آئے گا نا تو اس کی آواز آگے ایونگ کی جگہ جا کے تو وہ آواز نکالے گا تو ایک جو ہے نا سائلنٹ ہو جائے گا جیسے تھک مڑگی کو کہتے ہیں تھک کے نیچے دیکھیں کہ آپ نے دو کانسننٹ ہوتے ہیں لیکن گیوں کی آواز نکالتی ہے صرف تھک ٹھیک ہے لیکن ادھر ریل بھی ہے کانسننٹ لیکن ادھر تھک کی آواز نکالتی ہے تو گیوں جو ہے نا سب سے پہلے یار ہے تو وہ گیوں جو ہے نا آواز نکال دیتے ہیں اور جو ہے نا ریل سائلنٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک رول ہے آگے ہے چوتھا لفظ چوتھا لفظ ہے نگو گیوں کا آگے چلا گیا ریل سائلنٹ ہو گیا نگو نگو ٹھیک ہے تو پہلا لفظ تھا تیسرا اس کا تو میں نے آپ کو میننگ ہی نہیں بتایا اس کا لفظ تھا چھوڑو کا مطلب ہوتا ہے ینگ چھوڑو ینگ یہ گوڑ کر لیں یہ لفظ اسی طرح سے لکھا جاتا ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے ینگ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لفظوں پر گوڑ کرنا ہے ویسے چھوڑ لے مندر کو بھی کہتے ہیں اگر میوم نہ ہوئے گا تو یہ چھوڑ لے مندر بھی بان جاتا ہے یہ جو ہندووں کا مندر ہوتا ہے وہ چھوڑ لے مندر کو بھی کہتے ہیں اس طرح سے آپ نے لفظوں پر بہت زیادہ گوڑ کرنا ہے پھر ہی آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے آپ کی تیاری ہوگی آگے چوتھا لفظ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نگو نگو ہوتا ہے اب بڑا ہونا بڑا ہونا اولڈ ایج اولڈ ایج نگو بڑا ہونا اولڈ ایج ہونا تو اب دیکھیں کہ تین سو ستتر کا جواب کون سا تھا اس کا تھا تیسرے نمبر والا جواب تیسرے نمبر والا جواب ہے ینگ ٹھیک ہے ینگ اب آگے آجو اگلے سوال پر ٹائمز آیا نہیں کہتے ہیں آپ کا لیکچر جلدی سے جلدی کوشش کرتا ہوں ختم کرنے کی لیکن پھر بھی ٹائم زیادہ لگ جاتے ہیں کہلیں تو سوال نمبر تین سو ٹتر ہے اوڑی چھبن ہمارا گھر کھن کھیری ایسو کھن کھیری ایسو بڑے رستے میں اوڑی چھبن ہمارا گھر کھن کھیری ایسو بڑے رستے میں کھا کپ گو کھا کپ گو قریب ہے ہمارا گھر بڑے رستے کے قریب ہے کھنچوے قریب کھنچوے قریب پاس شی جنگ دو ایسو بزار بھی ہے اس نے بولا ہمارا گھر جو ہمارا گھر بڑے رستے کے قریب ہے اور کریب بزار بی ایسو ہے شی جنگ دو ایسو بزار بھی ہے اور اس نے بولا کھو تھنگ دو کھو تھنگ ٹرافک دو بی کھو تھنگ ٹرافک دو بی پھینڈی ہے کمفرٹیبل ہے ٹرافک کی بھی سہولت ہے پھینڈی ہے سہولت ہے ٹرافک کی بھی سہولت ہے پھر اس نے بولے کھروت جی مان لیکن ایسا ہے لیکن کھروت جی مان ایسا ہے جی مان لیکن چھا دونگ چھا گاڑیوں کی چھا دنگ چھا گاری کو کہتے ہیں کار کو چھا دنگ چھا گاری سوڑی وا سوڑی وا آواز سوڑی کہتے ہیں آواز کو وا اور سوڑی وا آواز وا اور سارمدرن لوگ سارمدرن لوگ سوڑی آواز لوگوں کی آواز تے مونے کی وجہ سے تے مونے کی وجہ سے شکی رو و آسو شکی رو و آسو شوڑ ہونے کی وجہ سے شکیرو باسو شوڑ ہونے کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ گاریوں کی آواز اور لوگوں کے شوڑ ہونے کی وجہ سے آگے خالی جگہ چھوڑ دی ہے تو آگے اس نے بولا ہے خوصرو 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 لفظ ہوتا ہے جگہ خوصرو سیہ تو آگے چلا جائے گا تو سین کی آواز دے گا خوصرو خوصرو جگہ کی طرف رو کی طرف عیسیٰ حاگو شپھو عیسیٰ ہوتا ہے ہجرت حاگو شپھو کرنا چاہتا ہوں عیسیٰ حاگو شپھو ہجرت کرنا چاہتا ہوں تو اب دیکھیں کہ پہلے آپشن ہے پھین انہان ہوتا ہے انکمفرٹیبل پھین انہان انکمفرٹیبل آگے دوسرا آپشن ہے چھو یونگ ہان چھو یونگ ہان ہوتا ہے ہموشی چھو یونگ ہان ہموشی تھوڑو وا تھوڑو ان تھوڑو ان گندہ تھوڑو ان گندہ کیکتھان ساس اتھرا کیکتھان ساس اتھرا تو ادھر لگے گا چھو یونگ ہان ہموشی چھو یونگ ہان ہموشی تو ادھر دوسرا لگنا تھا کہ اس نے خموشی والی جگہ پہ جو ہے نہ ہجرت کرنی ہے ہجرت کرنا چاہتا ہے اتنی ساری سوڑتیں چھوڑ کے وہ خموشی والی جگہ پہ ہجرت کرنا چاہتا ہے آگے آجے سوال اگلے سوال پہ علی شی علی صاحب یوجمن آج کل ایرل کام نومو مانی بہت زیادہ نومو مانی بہت زیادہ اے علی شی علی صاحب یوجمن آج کل ایرل کام نومو مانی بہت زیادہ ہاننگو آنی اےو ہاننگو آنی اےو نہیں کر رہے ہاننگو آنی اےو نہیں ہو رہا نہیں کر رہے آج کل بہت زیادہ کام نہیں کر رہے نہیں مدھگے ہوڑا تو اس نے بولا ایرال الفودانن الفودانن کام کی نسبت الفودانن کام کی نسبت کھنکھنگی صحت کھنکھنگی صحت تھاو مزید کھنکھنگ ہوتا ہے صحت کا تھاو مزید اس نے بولا کام کی نسبت صحت مزید آگے خالی جگہ چھوڑ دی ہے تو اس نے بولا ہے کھنکھنگ اے کھنکھنگ اے صحت تھاو مزید شنگیو شنگیونگ 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 کا پتہ توجہ کرنا فوکس کرنا توجہ کرنا سا سیو سا سیو استعمال کریں توجہ سے استعمال کریں میں لگے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی صحت پر جو ہے نا آپ پہ زیادہ توجہ کریں توجہ استعمال کریں توجہ رکھیں تو اس نے آگے جواب میں بولا ہے اگلے بندے نے علی نے کھماوائیو شکریہ کھماوائیو شکریہ اے لفظ ہے یوکشی یوکشی ہوتا ہے توقع کرنا کسی سے توقع کرنا کہ وہ توقع کر رہا ہے کہ منسو شی پھاکے منسو صاحب منسو شی پھاکے منسو صاحب اپسویو نہیں ہے منسو صاحب وہاں نہیں ہے منسو صاحب وہاں نہیں ہے کہ اس کو توقع ہے کہ منسو صاحب وہاں نہیں ہے اب دیکھو کہ یہ خالی جگہ جو تھی یہ والی کس میں کون سا لگے گا پہلا آپشن ہے مانایو مانایو زیادہ ہونا مانایو زیادہ ہونا دوسرا آپشن ہے پھوک جپ ہے پچیدہ ہونا پھوک جپ ہے پچیدہ ہونا آگے تیسرا آپشن ہے وی ہم ہیو خطرناک ہونا چوتھا آپشن ہے چھونگ یو ہیو خاص ہونا شپیشل ہونا چوتھا آپشن ہے چھونگ یو ہیو خاص ہونا شپیشل ہونا تو ادھر چوتھا ہی لگے گا اس نے بولا ہے کہ کام کی نسبت جو ہے نا آپ کی صحت مزید جو ہے نا مزید اہم ہے تو صحت پر زیادہ جو ہے نا آپ توجہ دیں تو آگے سوہ لمبت تین سو اسی نونی برباری نونی برباری مانی اونیو زیادہ آ رہی ہے مانی زیادہ اونیو آ رہی ہے ہر آنگی اظہار کرنے کے لئے نیو گریمر کا استعمال کیا جاتے ہیں تو اس نے بولا ہے کہ نونی مانی اونیو برباری زیادہ آ رہی ہے تو دیکھیں کہ نون کا مطلب ہوتا ہے آنکھ بھی جملے کے مطابق تھا ہم نے یہ برباری استعمال کیا ہے تو اگر اس کی برباری نہ استعمال کرتے تو یہ جو ہے نا لائن کا گلت ہو جانا تھا تو آگے پڑھ کے بھی پتا چال جائے گا آپ کو ٹھیک ہے جملے کے مطابق یہ جو ہے نا چینج کر لیتے ہیں آگے اس نے بولا ہے نونی برباری کچھن ہوئے نن کچھن ہوئے نن نونی برباری کچھن ہوئے نن رکھنے ہوئے نن بعد کچھن ہوتا ہے رکھنا ہوئے نن بعد برباری رکھنے کے بعد کیونی ٹمپریچر کیونی ٹمپریچر یونگ ہارو زیرو سے نیچے کی طرف یونگ ہارو زیرو سے نیچے کی طرف نیرے کھل کوئے نیچے جائے گا نیڑے ہو کھل کوئے ہو نیچے جائے گا زیرو کی طرف نیچے جائے گا برباری رکنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ تمپریچر جو ہے نا وہ زیرو سے نیچے کی طرف جائے گا تو آگے اس نے بولا جواب میں کروم پھر نیلشی کا موسم نیلشی کا موسم آگے خالی جگہ چھوڑ دی ہے پہلا اپشن دیکھیں کہ پہلا اپشن ہے چھوڑ جی گتنے ہو چھوڑ جی گتنے ہو تھنڈ ہو جانا چھوڑ جی گتنے ہو تھنڈ ہو جانا آگے ہے نجا جی گتنے ہو نجا جی گتنے ہو کم ہو جانا آگے تیسرا اپشن ہے پہلا جی گتنے ہو پہلا ہوتا ہے جلدی پہلا جی گتنے ہو جلدی ہونا پہلا جی گتنے ہو جلدی ہونا آگے چوتھا اپشن ہے تھوڑ جی گتنے ہو گرم ہو جانا اب میں ہر سوال کی طرح آپ نے تین سو اسی سوال کا بھی خودی جواب تلاش کرنا ہے دیکھیں کہ اس کا پہلا تھا دوسرا تھا یہاں تیسرا تھا یہاں چوتھا تھا آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ اس کا سوال نمبر تین سو اسی کا کون سا تھا آپ کا گلت بھی ہوگا تو کوئی شو نہیں ہے آپ کمنٹ لازمی کیا کریں اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں